سہانے ابائیاز اینڈ ہجاب سنٹر یہاں پر تمام برینڈڈ اور بہترین کالیٹی کے ہما اخصام کے برینڈڈ برخے اور ہجاب کم سے کم اور واجبی داموں پر دستیاب ہے آپ ضرور تشریف لائیں ہماری شاپ تیلک اسلام علیکم عزیز ناظرین ایٹین تلنگانا نیوز میں اب تمام کا استخبال ہے سنٹر نے منگل کے روز ریاستوں سے کہا کہ وہ رات کا کرفیو نافذ کرے اور ملک کے مختلف حصوں میں اومیکرون کرونا وائرس کے مختلف معاملات میں اضافے کے درمیان بڑے اجتماعات کو سختی سے منزم کرے بہت سے ممالک میں تاتیلات کے دوران معاملات میں اضافہ ہوگا ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے وانڈ کیا ہے ورنہ مزید امبات ہوگی راجش بھوشن یونین ہیلتھ سیکریٹری نے ریاستوں پر زور دیا کہ وہ شادیوں جنازوں میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تیدات کو کم کرے اور دفاتر انڈسٹریز اور پبلک ٹرانسپورٹ میں تیدات کو محدود کرے بھوشن نے کہا کہ وہ موجودہ سائنسی سائنٹیفک ایویڈنس کی بنیاد پر اومیکرون ڈیلٹا سٹرین کے مخابلے میں کم از کم تین گناہ زیادہ منتقل ہو رہا ہے اس کے علاوہ ڈیلٹا ابھی ملک کے حصوں میں موجود ہے اسی لیے مقامی اور ظلے سطح پر اس سے بھی زیادہ دوراندیشی ڈیٹا انیلیسیس ڈائنیمک ڈیسیجن اور سخت اور فوری روک تھام کی کاروائی کی ضرورت ہے ریاست یوٹی اور ظلے کی سطح پر فیصلہ سازی بہت جلد اور توجہ مرکوز ہونی چاہیے پیش ہے اے ایٹین تلنگانا نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازت ان خبروں سے جڑے رہنے کے لیے اے ایٹین تلنگانا نیوز کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں